بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے تو آج جس میڈیسن کے بارے میں جس سیرف کے بارے میں انفرمیشن دی جائے گی آپ کو اس کا نام ہے سپاسلر پی ہائیوسین بیوٹائل برومائیڈ ہے 5 ایم جی اور 5 ایمل ہے یہ انٹی انٹی سپاس موڈک سیرف ہے اب اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اور کس پرپرس کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور وہ لوگ جو چینل پر نیو ہیں سب سے گزارش ہے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے سپاسلر پی جو ہے وہ سٹمک کے درد کے لئے پیٹ کے درد کے لئے استعمال کی جاتی ہے آرگن کا آپ کو پین ہو آپ کے انٹرنل جو سسٹم ہے انٹرنل جو آپ کا سسٹم ہے جیسے سٹمک ہے انٹسٹائن ہے کوئی بھی پین کسی بھی طرح کا اگر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ اس سیرپ کو یوز کر سکتے ہیں بیسک یہ پیٹ درد کے لئے ہوتا ہے اس کے علاوہ کڈنی درد کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کڈنی میں جو پتھری ہو جاتی ہے پتے میں جو پتھری ہو جاتی ہے اس کے پین کلر یوز کیا جاتا ہے اس کو آپ اس پرپس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن دا ہول جو ہمارا ڈائیجسٹیف سسٹم ہے اس میں کسی بھی وجہ سے پین ہونے کی صورت میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کے لئے ایک چھوٹا چائے کا چمچ تینوں ٹائم آپ نے دینا ہے اور بڑے بچے جو ایک سال سے بارہ سال کی عمر تک ہیں ان کو آپ نے دو دو چمچ تین ٹائم دینا ہے سائیڈ ایفیکٹس اس کے یہ ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں موشن ہو سکتے ہیں ہیڈک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیٹ میں مڑوڑ یا قبض کی شکایت ہو سکتی ہے اس طرح کی مزید انفرمیشن جاننے کے لئے وزٹ کریں چینل کو تھینکیو